اے میرے آئی پی ایل دیکھنے والے دوستوں مہربانوں قدردانوں میں امید کر رہا ہوں کہ آئی پی ایل کے مقابلے آپ جوش و خروش طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دو ایک دنوں میں جو میچز ہوئے ان کا خلاصہ لے کے میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے امید کر رہا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کیونکہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف کرس گیل کی نگل بنی سام کرن کی گگل دھونی پٹھا دیکھنے کو ملا چنائے میں اور آر سی بی کا سورج ڈبویا سن رائزز ہیدر آباد میں کمال ہو گیا چلیں پہلے بات کرتے ہیں کینگز الیون اور کیپٹلز کے میچ کی اور داد دینی پڑے گی سام کرن کی ہیٹ ٹرک ہمارے اس نننے مننے مجاہد کو تو میچ بھی نہیں کھیلنا تھا کیونکہ جو دیو ہیکل کرس گیل ہیں وہ انفٹ ہو گئے پتہ نہیں محالی میں کیا کھا لیا انہوں نے یا بہت دیر کے بعد چوکے چھکے لگا رہے ہیں کچھ انفٹ ہو گئے کوئی مسل کھج گیا ان کا جو بھی ہوا سیم کرن کو موقع ملا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے یہ جو موقع ہے وہ اپنے ہاتھ میں کر لیا شکل سے بلکل معصوم دکھتے ہیں کئی سے نہیں دکھتے کہ جائنٹ کلر ہیں کئی دفعہ تو مجھے چکی دا ڈال بھی دکھتے ہیں مگر جب یہ رنچے جو بن پہ تھا کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس رنچے کی کمر توڑ کے رکھ دی وکٹس لی اور بہت اچھی بولنگ پارٹنشپ فارم کی انہوں نے شمی کے ساتھ سو وہ بھی ایک کرٹیکل فیز تھا اور کرٹیکل فیز تھرو آؤٹ دے مچ تھا اشوین کی کپتانی اس لیے کہ ہمت نہیں ہاری رنس کم کیے تھے انفرینڈلی بولنگ کنڈیشنز میں کیپٹلز کو آل آؤٹ کیا اور میری تھیوری ہمیشہ یہی رہی ہے یہاں محالی میں کہ آپ رنس کرتے ہیں تو میک جیتے ہیں آؤٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ انفرینڈلی بولنگ کنڈیشنز ہے اوہ س فیکٹر ہے پھر یہ بچ بہت اچھی ہے بیٹنگ کے لیے باؤنڈریز بڑی لائٹنگ فاسٹ ہیں مگر اس تھیوری کو رکھ کر کے رکھ دیا اشوین نے جب سے کپتان بنے ایک نئی پسن کیلیٹی لے کے اوبرے ہیں ان میں اگریشن بھی دکھ رہا ہے ڈیمنسٹریٹر بھی ہیں ایک چھوٹی ٹیم کو نام بڑے نہیں ہے اس ٹیم نے اس کو کھڑا کر کے رکھ دیا ہے اور اس رنچے میں بھی کھڑے رہے وہ ایک اوپرچونیٹی کے تار میں تھے کہ کہیں اس رنچے میں پنت اگر آؤٹ ہوتے ہیں انگرم آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پھر سے ایک طرح سے کھڑکی ملے گی اوپرچونیٹی کی اور دونے ہی جلدی آؤٹ ہو گئے پنت جلدی تو نہیں ایک آؤٹ ہوئے پھر انگرم اس کے اگلے آؤور میں آؤٹ ہو گئے تو وہ کھڑکی نہیں کھلی وہ ایک پھاٹک کھل گیا اور ایسا کھلا کہ کنگز الیون پنجاب اپنی پوری آرمی کے ساتھ اندر گز گئے اور پھر میچ جیت کہ ہی واپس آئے اشون جو ہیں وہ ان کی بولنگ بھی بہت اچھی جا رہی ہے دو وکیٹس اس میچ میں لیے انہوں نے تھوڑا سا گین گرپ کر رہا تھا اس پچھ پر پرتوی شاہ کی بہت امپورٹن وکیٹ لی اور سٹ دھون کو انہوں نے آؤٹ کیا اور یہ نہیں نہیں جب سے کپتان بنے ہیں راکٹ فیول جیسے اب کھا رہے ہیں ایک رانور بھی کر دیا انہوں نے گین پر لپکے چھپکے سیدھا وکٹوں کو ہٹ کیا اور ایسے لگا جیسے بچپن سے بنتے کھیلتے رہے یا ڈارٹس کے چیمپن رہے ہیں جو بھی ہے اشمن جو ہیں انہوں نے اس ٹیم کو کھڑا کر کے رکھ دیا اور اگر اسی طرح سے کھیلتے رہے ان کی ٹیم تو محالی میں ان کے فینس اور بہت تعداد میں آئیں گے ان کو دیکھنے کے لیے اگلا میچ ڈسکس کرتے ہیں سی ایس کے کا جو کہ راجستان روائلز کے خلاف تھا اور یہ دھونی نے میچ جتا ہے تین وکٹ گر گئے تھے جب دھونی اندر گئے اور دھونی جو ہیں وہ کبھی ہوت اور کبھی کوڑ تو ضرور ہوتے ہیں مگر ایک چیز پرمننٹ ہے دھونی کے ساتھ کلیریٹی آف تھوٹ کرنچ مومنٹس میں اس سے اچھی کسی بیٹسمن کی یا کسی کرکٹر کی میں نے نہیں دیکھی ہے اور اکل کے ساتھ کھلتے ہیں اور کیا لا جواب بیٹنگ کی انہوں نے موقع پر چوکا موقع پر چکا ویٹ کرتے رہے کرتے رہے اور جیسی اوز پڑی بولرز کے ہاتھ سے گے نکلی کنٹرول جب گیا تو کنٹرول ملا دھونی کو اور انہوں نے موقع زائے نہیں کیا اور آخری تین اوز میں اننگز کو پروپیل کر کے رکھ دیا اور بہت شاندار ہٹنگ کی انہوں نے سو پہلے تو بیٹنگ سے ایک ٹارگٹ سیٹ کروایا جو کہ ریزنبل ٹارگٹ تھا اس کے بعد جب یہ کپتانی کی انہوں نے تو عمران تاہر کا انٹرڈکشن بڑا کرٹیکل تھا کیونکہ عمران تاہر آئے انہوں نے دو وکٹس لیں سمیتھ کو انہوں نے آؤٹ کیا جس سے کہ پاسا پھر سے میچ کا پلٹا اور سی ایس کے کے ہاتھ میں آیا اور اس کے بعد خیر بن سٹوکس لیتے گئے اس اننگز کو اور اچھی اننگز کھیل رہے تھے آخری اوز میں کچھ رنس چاہیے تھے زی اس کے قریب رنس چاہیے تھے وہاں پہ پھر براوو نے لا جواب بولنگ کر دی شاندار آور کیا اور مقابلہ سی ایس کے کے ہاتھ میں کیا آر سی بی اور سن رائزز ہیدر آباد کا جو مقابلہ ہے وہ نہ ہی اس پہ کچھ ڈسکشن کی جائے تو اچھا ہے اس لیے کہ آر سی بی سے توقعات بہت ساری ہمیں ہم ایکسپیٹ کریں مگر توقع کے حساب سے کھیل نہیں رہے ہیں یہ جو بولنگ اٹیک ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بولنگ اٹیک میں اتنا دمخم ہے کہ یہ اپوز سیشن کو چت کر سکتے ہیں یا وکٹس لے سکتے ہیں یا ایک طرف گین کر رہے ہیں امیش یادو ہیں برمن ہیں آپ کے پاس موین علی ہیں کولن ڈی گرانڈ ہوم ہے جو کہ آل راؤنڈر ہیں اگر یہ لوگ آپ کے بولرز ہیں تو پھر آپ کا اوپر والا ہی حافظ ہے کیونکہ یہ نہ کنٹرول دے گا ورات کو لی کو نہ وکٹس دیں گے ماں سوائے چاہل کے سو ورات کو لی کو سوچنا ہے ریجک کرنا پڑے گا یہ بولنگ اٹیک اور بیٹنگ کو بھی تھوڑا سا اتنا ہے اس لیے کہ اے بی ڈیویلیو اور ورات کو لی کے علاوہ بھی دوسرے بیٹس میں ہیں جن کو they have to come to the party ہٹ مائر جو ہیں ان بڑی ریپوٹیشن کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے مگر ابھی تک وہ بلکل پھوکا فائر کر رہے ہیں حالانکہ اس مچ میں اوپن بھی کیا تو ان کو چلنا ہے اسی طرح سے باقی بیٹس میں ان کو کھیلنا ہے اور تھوڑا سا پریشر ہٹانا ہے ورات کو لی کے سر سے اور کندوں سے اے بی ڈیویلیو پہ بھی بہت پریشر ہے دوسری طرف جو سن رائزز ہیدر آباد ہے انہوں نے لا جواب بیٹنگ کی بیسٹو اور وارنر نے تو دم ہی نہیں لینے دیا اور وارنر کے پاس اس وقت اورنج کیپ ہے اور بیسٹو کے پاس بلہ ہے اور خوب گھمایا انہوں نے بلہ دوسر سے زیادہ سکور کر دیا اور جب آپ کے پینتیس پہ چھ خلاڑی آؤٹ ہو جائے تو مقابلہ وان سائیڈ ہو گیا سو رسی بی کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے سن رائزز ہیدر آباد بہت اچھی ٹیم دکھ رہے ہیں موسیقی